موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو بگ سیون میں ہوں ڈیلہ بخاری اور میں ہوں حسان دھاشمی سیون نیوز کوریڈور سے سب سے پہلے بگ ہیڈ لائنز موسیقی کراچی میں تبدیلی کے آثار پی ایس پی اور پی ٹی آئی متحرک پی بس پارٹی اور ایم پی ایم کے حلقوں میں سناٹا لندن والی ایم پی ایم پر سختی کے پہرے تو عمران خان اور مصطفیٰ کمان نے ماحول سجا لیا مسلم نکڈون کے محمد زبیر عمر گولر بنے تو وہ بھی روز بیان داگنے لگے ادھر ڈی جی رینجز سن سے اہم ملاقات سیکیورٹی معاملہ پر بات چیت برطانوی لڑا کا تیاروں نے پی آئی اے تیارے کو لندن ائرپورٹ پر اتروایا چھے گھنٹے تک بے چارے مسافروں کی تلاشی جاری رہی باون سالہ سیکیورٹی خدشات پر دھرا گیا دو ستانوے مسافروں میں سب کے سب کلیر نکلے پاکستان نے احتجاج کیا اور نہ ہی اظہار مزمت مسافروں کو وزیر خارجہ کی تلاش بھارتی فوجیں پاکستان کے خلاف سرد جنگ کی حکمت عملی تیار کر رہی ہیں اس میں پاکستان کی زمین پہ فوجی قبضہ کرنا بھی شامل ہے جس میں پاکستان کو نیوکلئر طاقت کا استعمال کرنے کا بھی موقع ہی نہ دیا جا سکے ہمارے دوست ملک چین کے دفاعی تجزیہ کاروں کا دعویٰ پاکستان ہر حال میں مقابلے اور ٹاف ٹائم دینے کے لیے تیار ہے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا پاکستانی دل کھول گھر خرچ کرنے والی قوم سالانہ دو سو چالیس عرب کی خیرات دیتی ہیں سب سے زیادہ خیرات دوہزار چودہ میں دی گئی خیرات کا اٹھ سٹھ فیصد حصہ براہ راست جبکہ دیگر بقایا جات ٹرسٹ میں جاتا ہے پاکستان کا کرز اتارنے میں بھی قوم مدد کریں لیکن پھر سوچتی ہے نہ جانے وہ پیسہ کہاں جائے گا پاکستان کے سب سے بڑے ایوان سینٹ کے چیئرمن کی تحریر کرتا کتاب منظری عام پر آ گئی انویزیبل پیپل کے نام سے کتاب کی تقریب میں بڑے بڑے لوگوں کی شرکت میاں رضا ربانی نے سامنے لگی کرسیوں پر بیٹھنے کی بجائے کیمرامینز کے ساتھ کھڑے ہو کر انویزیبل پیپل کو اہمیت دیتے ہوئے نئی مثال قائم کر دی پاکستان سے جب سے بینر قوامی کھیل روٹھے تب سے ملک کو ستر ملین ڈالرز کا نقصان ہو چکا 650 فیکٹریز بند ہوئیں مزدور بے روزگار ہوئے لیکن حکومت کی نظر میں سب اچھا نہ جانے کب ہماری آنکھیں حقیقت دیکھنے کے قابل ہوں گی اور ڈونالڈ ٹرام نفرت کی علامت بن گئے سوشل میڈیا پر ایک اور ایپ تیار ہیٹر نامی یہ ایپ امریکہ میں مقبول ہونے لگی ایپ کا مقصد نفرت ختم کر کے ایک قریب لانا ہے بگ ہر ڈائنز آپ نے ملاحظہ کی اور آج کے بگ سیون میں بہت کچھ آپ کو دکھانے کے لیے ایکسکلیوسیف چیزیں دکھائیں گے کچھ اندر کی باتیں آپ کے سامنے لے کر آئیں گے بلکل آپ کو بتائیں بگ ون کی جانب بڑھیں گے جس میں آپ کو بتائیں گے کراچی کے بارے میں کہ کراچی میں ایک بڑی تبدیلی کے آثار نظر آ رہے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی اور پی ایس پی متحرک ہو گئی ہے اور آپ کو بتائیں کہ امران خان صاحب نے بہت سے باتیں کی ہیں اور دوسری پارٹیز کو آرے ہاتھ ہو لیا حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا وزرعظم نواز شریف کو اور ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کی کرپشن کو چھپانے کے لیے انہوں نے سندھ کے گورنر کو بھی عہدہ دیا اور تاکہ وہ ان کے مخلص ہیں وہ اس عہدے کے حق دار ہیں آپ کو بتائیں اس کے ساتھ ڈی جی رینجرز کی اہم ملاقاتوں ہوئیں اس ملاقات میں انہوں نے سیکیورٹی کے حوالے سے غور کیا ہے تاکہ کراچی کے حالات کو مزید بہتر بنایا جا سکے اور سیاسی صورتحال کا آپ نے ذکر کیا تو امران خان صاحب شہر کراچی میں ہے جب نواز شریف اپنی کرپشن کو بچاتے ہیں تو ان کو ان بڑے بڑے لوگوں کی کرپشن بھی بچانی پڑتی ہے یہ سٹیٹس کو کے لوگ ہیں یہ ملک کے فائدہ نہیں سوچ رہے ان کو ڈا رہا ہے کہ اگر نواز شریف کی باری آگئی پکڑا گیا تو اگلی باری ان کی ہے الطاف حسین کا بھی مجھے لگتا ہے کہ اتصاب تو ہونا پڑے گا لیکن پتہ نہیں کب ہوگا ہم تو بڑی دیر سے کوشش کر رہے ہیں کہ سندھ کا کوئی والی وارث ہی نہیں ہے اس کو کوئی سندھ میں پہلے الطاف حسین وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سندھ کا وہ کراچی کے وہ بنے ہوئے تھے ڈان بنے ہوئے تھے اب ان کا انٹرس باہر ہے اب زرداری صاحب وہاں دبائی میں بیٹھ کے میٹنگز کرتے ہیں یا امریکہ یا لنگن کبھی کبھی وہ آتے ہیں یہاں ان کی پارٹی پاور میں ہیں وہ کتنا ان کا کیا انٹرسٹ ہوگا یہاں تو جب لیڈر خود ہی انٹرسٹ نہیں لیتا اس کے انٹرسٹ باہر ہے وہ کیسے ایک صوبہ آگے بڑھے گا اور صوبہ برا حال ہے سارے صوبے کا یہی میرا اطراز نواز شریف کے اوپر بھی ہے ان کے بچے باہر ہیں ان کی بزنسز باہر ہیں ان کی جائدادیں باہر ہیں ان کے محلات باہر ہیں کتنا اس کو انٹرسٹ ہے کہ پاکستان کرزوں میں ڈوب رہا ہے جی ہاں شہر قائد کی سیاست اس وقت سنٹر آف گریوٹی ہے خاص طور پر بڑی اہم ٹائمنگ تھی بانی متحدہ کے ریڈ وارنٹ کے لیے انٹرپول سے رابطے کے لیے دوسری جانبی امران خان صاحب بہت متحرک نظر آتے ہیں پی ایس پی کھل کر بات کر رہی متحدہ قومی مومنٹ خاموش ہے پاکستان بیپس پارٹی مسلمی قنون مفامتی سیاست میں ہیں وہ کیا رہا ہے ارشاد احمد عارف صاحب سینر تذجہ کار ہمارسد موجود ہیں ان سے ان کا تذجہ لیتے ہیں بہت شکریہ ارشاد احمد عارف صاحب شہر کراچی کی سیاست خاصی گرم ہے اور متحدہ پہلی پالی پوزیشن میں نہیں ہے سب کی نظریں بھی اس پر ہیں کیسے دیکھتے ہیں شہر کراچی کی خاص طور پر سیاست کو دیکھیں یہ کراچی آپریشن کے بعد صورتحال اس لحاظ سے تو بہرہ تبدیل ہو چکی ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ جو علتا حفظ صاحب جس کے بانی بھی ہیں قائد بھی ہیں وہ ہمیشہ انہوں نے یغمار بنا کر رکھا اس شہر کو جب چاہا ہرکال کرا دی جب چاہا قتل و غارہ شروع کا دی جب چاہا بتا خوری شروع کا دی اب اس سے تو نجات مل چکی ہے ایم کیوم پاکستان ہو یا ایم کیوم لندن ہو اس قابل نہیں رہے کہ وہ مرضی سے چاہیں تو ہرطال کرا لیں مرضی سے چاہیں تو اس شہر کو یہ رحمال بنا لیں لیکن ابھی تک جو صورتحال ہے ان کی جگہ یعنی اینکرم کی جگہ لینے کے لیے کوئی دوسری پارٹی حتیٰ کہ پاکستان زمین بھی تیار نہیں ہے الیکشن تو جب ہوں گے تب پتا چلے گا لیکن فی الحال بھی صورتحال یہ ہے بلکل عرشان صاحب ہمارا اس وقت جو امپورٹنٹ یا ایک اہم چیز جو شہر کراچی کی ہے وہ ہے خلا وہ خلا کون پور کرے گا کیا پور ہو سکے گا میں یہی اذکرہ تھا کہ وہ خلا پور کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ یا ایم کیوم خود اپنا خلا پور کرنے کی کوششی تاری ہے یا ایم کیوم لندن ہے یا پی ایس پی ہے تین بڑی جماعتیں جو سیاسی جماعتیں ہیں ملک کی جماعتیں ان کو کہا جاتا ہے اس میں مسندیق ہے پیپلز پارٹی ہے اور تحریک انصاف ہے انہوں نے ابھی تک کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی کراچی کو ہاتھ میں رہنے کے لیے یعنی پیپلز پارٹی کے سنجیدہ کے عالم یہ ہے کہ کراچی شہر کا صدر جو ہے انہیں درکتر آفن حسین کو بنایا ہے جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں مقدمات بھگت رہے ہیں چار سو اسی عرب کا ان پر کیس چل رہا ہے اور پیپلز پارٹی ہے یہ مسلمی قنون کا معاملہ یہ ہے کہ میاں صاحب نے تو کراچی سے گویا دستودار ہو گئے ہیں اور عمران خان صاحب بھی سال میں دو چکل لگاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگلی دفعہ جب آئے ہوں گا تو آ کے بیٹھ جاؤں گا لیکن وہ مہمانوں کی طرح جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں ٹھیک بہت شکریہ ارشاد احمد عارض صاحب آپ کا کوئی انٹرویو ہم تک آ گیا اور آپ اپنا تذیہ دے رہے تھے لیکن آپ کو بتائیں شہر کراچی کے اندر شہر کراچی کے اندر پی ایس پی متحرک ہے اور عمران خان متحرک ہیں بہت ساری باتیں بیچ میں سامنے آ رہی ہیں جس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ اب پی ایس پی متحدہ جو تقسیم ہوئی ہے متحدہ اس کے کس کس کے پاس لوگ جائیں گے جو ٹوٹ کر جائیں گے اور اب نظریں چونکہ ان پر ہیں لیکن متحدہ پاکستان خاموش ہے بلکل خاموش ہے پی ایس پی نے جو تیس دن کی ڈیڈ لائن دی تھی پانچ دن گزر گئے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لگ نون مفاہمتی سیاست میں چل رہی ہیں عبدالحکیم بلوچ اس کی واضح مثال ہے پاکستان مسلم لگ نون کو سنجیدگی سے سندھ کو نہیں لے رہے لیکن دوسری جانب آپ دیکھئے موجودہ سیاسی صورتحال پنجاب میں بہت زیادہ سیاسی منظر نامہ تو قائم کیا گیا لیکن دوسری جانب ہم نے یہ دیکھا چار مطالبات دمہ دم مسکل اندر ایسی کی تیسی لکھ پتا جائے گا بات ہیں اس وقت ٹیبل آنٹ ڈسکشن میں زیر بحث ہے مختلف سیاسی جباتوں میں بلکل صحیح کہا آپ نے بڑھیں گے بگ ٹو کے جانب بگ ٹو میں بات کریں گے ایک غلط فہمی ہوئی برطانیہ کے لڑاکہ تیاروں کو کہ ہماری جو پاکستان کی پی آئی اے کی فلائٹ نمبر سیون فائف سیون پرواز کر رہی تھی جاری تھی لندن اور اس کو دوران ہی سفر کے روک لیا گیا اور اس کو تحقیقات کی گئیں کہا گیا کہ اس فلائٹ میں کچھ ایسے پاکستانی موجود ہیں جو کہ انتشار بھی پھیلا سکتے ہیں ایک بڑی خاص بات ایک بڑی خاص بات اچھا ایک بات جو ہے وہ ہے نہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے چھ گھنٹے بعد تیارے کو کلیر کر لیا گیا سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر باون سالہ مسافر گرفتار کر لیا گیا مسافروں سے برا سلوک کیا گیا انہیں پانی تک فراہم نہیں کیا گیا سٹیشن مینجر پی آئیے کے مطابق لینڈنگ سے تیس منٹ پہلے بم کی اطلاع موصول ہوئی جبکہ پولس کے مطابق اس معاملے میں ہائی جیکنگ یا دہشتگردی کی کوئی صورتحال نہیں تھی واضح رہے کہ دوہزار تیرہ میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا جس میں قابل اعتراض مسافروں کی موجودگی کی اطلاع تھی لاہور سے چلنے والے تیارے کو منچسٹر ائرپورٹ پر اتارنے کی بجائے سٹین سٹیٹ پر اتار لیا گیا تھا جیٹس نے پاکستانی تیارے کی نگرانی بھی کی تاکہ اس کو منچسٹر نہ جانے دیا جائے الزام تھا کہ اس میں انتشار مچانے والے پاکستانی موجود ہیں جبکہ اس میں 297 مسافر موجود تھے جس میں سے دو مسافروں کو گرفتار کر لیا گیا تھا لیکن بعد میں ان دو مسافروں کو بھی رہا کر دیا گیا تھا جی ہاں ٹائم بہت کم ہے اور بہت کچھ آپ کو بتانا ہے آپ یہ ٹیلیویشن سکرین پر دیکھئے گا ہو کیا رہا ہے آپ کو بتائیں گے یہ ساری پوری سٹوری سب سے پہلے جب یہ سارا معاملہ ہوا آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر پاکستان کے ائرپورٹ سے لاہور سے ہیترو کی جانب جب تیارے نے سفر شروع کیا اور لندن یعنی انگلنڈ نے پہنچ گیا یہ پہلی خبر کیا آئی آپ پہلی خبر فل سکرین پر اگر میرے پڈیویسر دکھا سکیں فرسٹ لوب کو جس میں خبر یہ آتی رہی کوئی دہشتگردہ آگئے سیکیورٹی الیرٹ ہے ہوا کیا اتنا بڑا کوئی ایسا کون سا معاملہ تھا کہ جیٹ تیاروں ٹائفون جیٹ تیاروں آر اے ایف رائل ائر فورس کو اڑنا پڑا اور انہوں نے تیارے کو روکا جب یہ خبر آئی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا یہ خبر چلتی گئی پاکستان انتظامیہ کی جانب سے پاکستان سیویلیوییشن پاکستان پی آئی اے کی جانب سے اس پر رد عمل جو سامنے آیا وہ آپ کو دکھائیں گے ان کی طرف سے یہی بات دہر آئی گئی جو ان تک انفرومیشن آئی لیکن اس ساری صورتحال میں پاکستانی ہائی کمیشن بلکل غلط رہا ابھی ٹیلیویین سکین پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن نے جو ایک لیٹر دیا اس واقعے کے بعد کہ یہ واقعے جو پیش آیا ہے اس میں شاید واقعی کوئی سیکیورٹی الیرٹ تھا ایک گمنام کال آئی اور گمنام کال کے بعد آر ای ایف روائل ائر فورس ٹائپون تیارے ہر قط میں آئے انہوں نے جناب نہ جانے جیسے تین سو پینسٹ جتنے بھی مسافر اندر بیٹھے تھے انہیں بچانے کے لیے یہ کاربائی کی اب تیسری طرف آتے ہیں بڑی امپورٹن بات سارا وقت یہ خبریں چلتی رہیں کوئی دہشت کردہ آ گیا سیکیورٹی الیرٹ ہے نہ جانے کیا کیا لیکن سکوٹلینڈ یارڈ کی ایک سٹیٹمنٹ آئی اب فائنل جب سکوٹلینڈ یارڈ کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی تو معلوم ہوا اس میں وہ کہتے ہیں سکوٹلینڈ یارڈ سیڈ اے فیفٹی ٹو یئرز اول مین ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ جس دہشتگر یا گمنام کال یا جن چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ کچھ نہیں تھا ایک فراڈ کرنے والے ملزم کو روکنے کے لیے پاکستان کی انٹرنیشنل ایر نائن کو انہوں نے جت تیاروں نے روک دیا کیا پاکستان کے ساتھ یہ ایک تظلیل والی بات نہیں ہے اب نیکس چلتے نیکس میں بھی یہی سارا معاملہ چل رہا تھا لیکن ایک اور بڑی مزے کی بات یس آپ کو اب ایک اور خبر دکھاتے ہیں جو انٹرنیشنل میڈیا کی زینت بنی اس میں ایک ناز امین نامی پیسنجر جو کہ آئی ویٹنس تھا اس سارے معاملے کا اس نے بقاعدہ ایک انٹرویو دیا ایک ریڈیو سٹیشن کو اس سارے واقعے کا وہ چشمدید گواہ تھا اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ ای ریلائز اٹھ و سراؤنڈڈ بائی پولیس پولیس کم آن دا پلین اپاوٹ فورٹی فائب منٹ ٹو این آر یعنی تقریباً پنتالیس سے ایک گھنٹہ بعد وہاں وہ پہنچی اور وہاں جب پولیس پہنچی تو انہوں نے ایک جنٹلمن کو وہاں سے اٹھایا اب وہ جنٹلمن تھا کون اس نے کسی قسم کا کوئی ریزیسٹنس نہیں کیا وہ آرام سے بیٹھا تھا پولیس آئی اسے اٹھا کر لے گئی اور پورے کے پورے مسافر جو اندر موجود تھے انہیں ہیتھروں نہیں جانے دیا گیا اور انہیں دوسرے ائرپورٹ میں روک دیا گیا لیکن آپ کو بتائیں دو ستانوے مسافروں میں سے ایک مسافر جو کہ دہشتگرد نہیں تھا جس پر الزام لگا جی فراڈ کا سارا دن دہشتگرد چلتا رہا لیکن سکوٹلینڈ یارڈ نے کہا وہ تو فراڈ ہے کیا فراڈ کے ملزم کو اس طریقے سے روکا جاتا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے پاکستان کی انتظامیہ کی جانب سے پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن کی جانب سے جو تظلیل کی گئی ہے ان مسافروں کی وہ اس کا حساب اور اس کا جواب کون دے گا یہ ایک انتہائی افسوس کا مقام ہے کیا پاکستان انٹرنیشنل ائرپورٹ کو یہ نہیں چاہیے تھا یا انتظامیہ کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ وہ بتاتے کہ بھائی کیا یہ طریقہ ہے آپ کسی انٹرنیشنل ائرلائن کو جو کہ ریپریزنٹ کر رہی ہے پاکستان کو انہیں روکیں اچھا مسافروں کو ٹرمینل سے دور رکھا گیا دوسری بات اگر سیکیروٹی کا مسئلہ نہیں تھا جب بھی یاد رکھئے گا اس طریقے سے جٹ تیارے حرکت میں آتے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے ان کا مقصد اس وقت یہ ہوتا ہے کہ وہاں 297 397 یا 200 جتنی بھی مسافر اس تیارے میں سفار ہیں ان کی جان بچانی ہے وہاں ایک ایسے شخص کو روکنے کے لیے پکڑنے کے لیے یہ سارا ڈراما رچایا گیا جس میں کسی قسم کی کوئی ریزیسٹنس نہیں تھی ریٹیلییشن نہیں تھی کسی قسم کی کوئی بات نظر نہیں آ رہی تھی سیکیروٹی تھرٹ نہیں تھا پاکستان کے انٹرنیشنل ائر لائن کو کی تظلیل کی گئی پاکستانی ہائی کمیشن خاموش رہا وہ غائب رہا لیکن ساتھ ایک بڑی مزے کی بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ مسافر اچھا ہیترو ائرپورٹ ادھر جاتا تو کیا نہیں گرفتار ہو سکتا تھا ہیترو ائرپورٹ میں بھی تو یہ گرفتار ہو سکتا تھا فراڈ کا معاملہ ہے نا اب لیکن پاکستان کی جانب سے کسی قسم کے کوئی پیش رف نہیں کی گئی اور مسافر تظلیل ہوتے رہے اور پاکستان خاموش مزے کی بات یہی ہے کہ پاکستانی عوام نے بلکل بھی احتجاج نہیں کیا بلکل بھی مزمت نہیں کیا چپ کر کے وہ جو ٹائم ویسٹ ہوا اس کے خلاف کچھ نہیں بولے اور چپ کر کے بیٹھے رہے تلاشی دیتے رہے یہاں اس سے پہلے اس سے پہلے دو ہزار تیرہ میں بھی ایک واقع پیش آیا تھا اس میں بھی مسافر تیاروں کو اس طرح سے روکا گیا تھا اور مسافر تیاروں کو روکا گیا تھا دو مسافر گرفتار کیے گئے تھے اس وقت ان پر الزام یہ تھا کہ یہ کوئی ہائی جیک کرنا چاہتے ہیں اور یہ کوئی سیکیوریڈی تھریٹ ہے دیشنال گردی کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے بعد انہیں گرفتار کر کے مجھے سٹریٹ کے سامنے جب پیش کیا گیا تو کہا گیا مجھے سٹریٹ نے کہا بھائی کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہے انہیں کلیئر قرار دے دیا گیا لیکن یہ جو عام واقع نہیں ہے یہ پاکستان کو پاکستان کے حکومت کو سوچنا چاہیے کہ پاکستانی عوام کی تظلیل ہوئی تو کیوں ہوئی پاکستان انٹرنیشنل ائرلانگ کی تظلیل ہوئی تو کیوں ہوئی ملکل جہاں پر تیارے کو اتارا گیا تھا وہاں سے پھر مسافروں کو بستوں کے ذریعے ہیتھرو ائرپورٹ پر ٹرانسفر کیا گیا یہاں وقت ہو ایک بریک کا سٹے ویداز